اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی خان question answer series میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید آج آپ کی طرف سے جو سوال ہمیں موصول ہوا وہ یہ کہ بچوں پر شدید غصہ آتا ہے ان کی حرکتوں پر اور ان کو میں مارتی بھی ہوں اس کے باوجود بھی وہ میری بات نہیں مانتے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میرے بچے سو دھر جائیں دیکھئے ایک بات یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کو بچوں کی عادتوں پر شدید غصہ آ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے سبر کا پیمانہ جو ہے نا وہ لبریز ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ بچوں کی پٹائی بھی لگا رہے ہیں اور اس کے بعد نتیجہ آپ کو نہیں مل رہا جو کہ ملے گا بھی نہیں تو یہاں پر بچوں کو سمجھانے کے طریقے نہیں بتانے یعنی آپ میں سے پوچھ رہی ہیں کہ بچوں کو کیسے سمجھانا یہ بتا دیں یہاں 90% جو میں سمجھتا ہوں وجہ والدین خود ہیں اور انہیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے کا بیہیوئر صحیح نہیں ہے اور بچہ شرارتیں کرتا ہے اور شرارتوں کے اوپر آپ کو غصہ بھی آتا ہے اور آپ اس کے پٹائی بھی لگاتے ہیں تو دنیا کا کوئی ایسا بچہ بتا دیں جو شرارتیں نہیں کرتا ہوں لیکن کیا دنیا کے سارے پیرنٹس اسے مارتے ہیں یا آپ کا بچہ جو شرارتیں کرتا ہے ویسی ہی شرارتیں اور بھی بہت ساری لوگوں کے بچے کرتے ہوں گے آپ کے اپنے سرکل کے اندر تو آپ جا کے ان سے پوچھئے گا کہ سب کا رویہ یہی ہوتا ہے سب پٹائی لگاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں بچے تو نیچرل ہی اب ان کی عادتیں ہوتی ہیں شرارتیں کرنا ان کے عادتوں میں ہوتا ہے یا ان کی یوں سمجھ لیجئے بچپنا ہے لیکن دنیا کے سارے والدین ایسے نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی طرح کے رویہ کو ہر والدین الگ الگ طریقے سے پروسس کر رہے ہیں یہاں میں آسان کروں آپ کی بات تو یہ کہ بچوں کی شرارتوں کے اوپر غصہ نہیں آتا غصے کی وجوہات ہوتی ہیں دیگر دوسری چیزیں ہو سکتا ہے کہ ایک محفل میں بچے نے شرارت کی ہے اور آپ کو غصہ آیا اور آپ نے پٹائی لگائی اس پٹائی لگانے کی وجہ اس کی شرارت شاید اتنی زیادہ خراب نہ ہو لیکن آپ کو جو لوگوں کا خوف تھا نا کہ لوگ کیا سوچیں گے لوگوں میں میری جو امیج ہے وہ خراب ہو رہی ہے آپ نے اس انسیکیورٹی کی وجہ سے اس اپنی امیج کو بچانے کے لیے جو ہے اس کو بچے کو مارا یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے گھر کے ماحول سہی نہیں چل رہا میاں بیوی کے تعلقات سہی نہیں چل رہے ساز بہو کے جھنگڑے چل رہے ہیں اب یہ جو غصہ ہے یہ پک رہا ہے آپ کے اندر مستقل اب اس میں آتا ہے ایک بچہ اور تھوڑی سی شرارت کرتا ہے اور آپ بچے کو مارنے لگ جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بچہ میرا اتنا شرارتی ہو گئے کہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوں گا نہیں بھائی آپ سے جو غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا اس کے محرکات اس کے فیکٹرز دوسرے ہیں ہم کیا کرتے ہیں نائنٹی پرسنٹ والدین اپنی دیگر چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم پہلے سے پکے ہوئے پہلے سے ہماری جو ہے نا معاملات دیگر چیزوں پہ ہمیں غصہ چل رہا ہے اندر ہی اندر اور وہ نکل جاتا ہے بچے پہ کیوں نکلتا ہے کیونکہ بچہ سب سے کمزور مخلوق ہوتا ہے آپ کی گھر میں باقی ہو سکتا ہے لوگ ایسے ہوں جس پر آپ کا بس نہیں چلتا ہوں تو چونکہ وہ کمزور مخلوق ہے آپ کے گھر میں آپ کے اوپر وہ طاقت نہیں رکھتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس اسی کو پیٹ دو اور پھر وہ بچہ جب بگڑتا ہے زدی ہوتا ہے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس کو جتنا مار لو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے اس کو پہلے خود بگاڑا ہے اپنے ادھر ادھر کے دنیا جہان کے مسائل کا جو غصہ جو آپ نے اس کے اوپر نکالا ہے اس کو خود ڈھیڑ بنایا ہے اس کو اب آپ بولیں کہ یہ میری بات ہی نہیں سنتا ایسے میں آپ کو بچوں سے پہلے آپ کو خود کو اپنے اوپر کام کرنا ہو یعنی بچوں پر غصہ نکالنے کے وجہے سب سے پہلے اپنے اندر سبر پیدا کرنا ہوگا کیونکہ جیسے ہی آپ ڈیفرنڈ موڈ میں آئیں گے جیسے ہی آپ کا موڈ ٹھیک ہوگا ڈیفرنڈ اسٹیٹ میں آئیں گے آپ یقین جانیے کبھی کبھی ایسا نہیں ہوا آپ کے ساتھ کہ بچہ کتنی ہی شرارتیں کر لے آپ کو اس کے اوپر پیار آ رہا ہوتا ہے وہ پیار اس لیے آ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک ڈیفرنڈ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں جب ہمارا مائنڈ ایک الگ اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو بعض وقت ہمیں خطاؤں پہ بھی پیار آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اکھڑتے نہیں ہیں ہاں بچہ غلطی کرے گا میں یہ کہیں نہیں کہہ رہا اس میں کہ آپ بچے کو جو ہے وہ غلطی کرنے سے منع نہ کریں یا اسے جو ہے وہ کرنے دے غلطی اس کو بالکل بے باگ چھوڑ دیں میں ایسا کہیں نہیں کہہ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس کی شرارت کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنے کے بجائے آپ جا رہے ہیں مارپیٹ پر غصے پر اور تشدد کی یہ جو سائیکولوجی آپ اپلائے کر رہے ہیں اس کے اوپر اس سے آپ اپنے آپ کو روکیں جب آپ اس سے روکیں گے تو پھر آپ کا مائنڈ خود بہ خود آپ کو آئیڈیاز دے گا کہ مجھے اس حرکت کے بعد تو کیا کرنا چاہیے اپنے بچے کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے لیکن اگر آپ اس طرح سے نہیں سوچ رہے اور آپ کے اندر پہلے سے اتنا غصہ بھرا پڑا ہوا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اپنے آپ کو ایس کرنے کے لیے اسے ٹیس کریں گے اس کو ماریں گے اس کو پیٹیں گے اور اس کے بعد پھر بعد میں پچتائیں گے تو ایسی صورت میں آپ کو دو چیزیں کرنے کی صورت ہے ایسے اس طرح کے ایشوز میں وہ یہ کہ آپ اپنے اوپر کام کریں اینگر مینجمنٹ ٹیکنیک ساتھ اپلائے کریں اپنے اوپر اس میں سب سے پہلے آپ میڈیٹیشن سٹارٹ کریں سیکڑوں طریقے موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر میری اپنی ویڈیوز بھی موجود ہیں میں کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں اس کے لنک دال دوں کہ اپنے آپ کو ڈیلی میڈیٹیشن کے ذریعے آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پر سکون رہنا شروع ہو جائیں گے جب آپ پر سکون رہیں گے تو آپ کو چھوٹی چھوٹی حرکتیں چھوٹی چھوٹی بچوں کی چیزیں ٹینشن نہیں دیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کسی کو مارنے پیٹنے نہیں بھاگیں گے ایک میڈیٹیشن کیجئے دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ بعض وقت بچوں کو مارنے پیٹنے کی وجہ سے اور مستقل ان کے بارے میں سوچتے سوچتے ہمارے ذہن کے کچھ ایسے پیٹرن بن جاتے ہیں ہمارے ذہن کا ایک ایسا مزاج بن جاتا ہے ایک ایسا مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ بس پھر بچے کو دیکھے غصہ آ رہا ہوتا ہے پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کے جو نہ ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے تو اس مائنڈ سیٹ کو ساتھ ساتھ کیسے آپ جو ہے ٹریٹ کریں گے کیسے ٹھیک کریں گے کچھ دنوں تک آپ کو کیا کرنا ہے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز بتا رہا ہوں جس سے آپ اپنے اور اپنے بچے کے درمیان دوبارہ سے رشتہ جو ہے وہ بہتر کر پائیں گے اپنے مائنڈ کو ری پرگرام کر کے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سونے سے پہلے جب آپ کو نیند آنے لگ جائے بالکل اس وقت آپ نے یعنی ہلکی ہلکی نیند میں آپ آنے لگے ہیں آپ کو لگے کہ ہاں آپ سونے کا ٹائم ہو گیا ہے ایسے ٹائم پر آپ نے امیجن کرنا ہے اپنے اور اپنے بچے کے ساتھ ایک ہلکی ٹائم یعنی آپ اور آپ کا بچہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکر آ رہے ہیں آپ کے اگر تعلقات ہزبنڈ سے بھی خراب رہتے ہیں یا ہزبنڈ کے وائیو سے خراب رہتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ ان کو بھی امیجن کر لیں ہوگا کیا کہ آپ کا مائنڈ آٹومیٹیکلی لا شعور میں جب یہ پرگرام چلنے لگے گا تو لا شعور کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو چیز لا شعور میں چلے جاتی ہے پھر وہ ہمارے ایکشنز کے اندر آٹومیٹیکلی آگئی ہوتی ہے یعنی پھر ہمیں سوچ کے نہیں ہسنا ہوتا پھر بچے کو آپ دیکھیں گے اور آپ کا چاہرہ اس جو ہے وہ موڈ چینج ہوگا آپ انسٹینٹلی ڈیفرنٹ جو ہے وہ موڈ میں آئیں گی آپ کا جو مزاج ہے وہ آٹومیٹیکلی چینج ہوگا لیکن اس کے لیے پہلے مائنڈ کو کنڈیشن کرنا ہوگا دو تین منٹ صرف آپ امیجن کر لیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایک پہترین ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں نو میٹر کے لائف میں آپ کے کیا چل رہا ہے کتنی مسائل چل رہے ہیں بٹیو نیٹ ٹو امیجن کیونکہ یہاں پر جو ہم امیجن کرتے ہیں ہمارا لا شعور اسی کو حقیقت مانتا ہے جس کو ہم بار بار اس کو دکھاتے ہیں تو آپ نے جب یہ امیجنیشن کریں گے کچھ دنوں تک یعنی ہفتہ پندرہ دن تو آٹومیٹیکلی وہ جو پہلے کے انکر لگے ہوئے ہوں گے دیکھ کے کسی کو غصہ آ رہا ہے کسی کے شکل دیکھ کے غصہ آ رہا ہے وہ انکر اس سے توٹ جاتے ہیں اس ایکسسائز سے توٹ جاتے ہیں دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ کو دیکھ کے غصہ آتا ہوں گے دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو دیکھ کے آپ ایک اچھے موڈ میں آجاتے ہوں گے وہ سب اینکر ہوتے ہیں اینکر دیکھ کے ہی آپ کا جو لاشعور ہے وہ ایک خاص قسم کی قیفیات کو پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے آپ کے جسم میں تو یہ دو کام کیجئے میڈیٹیشن کرنا سیکھئے دوسرا یہ چھوٹی سی ایکسرسائز میں نے بتائی ہے وہ کیجئے اس سے آپ کا آپ کے بچے کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے اور آٹومیٹکلی آپ پیس فل رہنا جب شروع ہوں گے تو آپ کو یہ جو تشدد ہے یہ جو غصہ ہے یہ ویسے ہی آنا جو ہے وہ کم ہو جائے گا پھر آپ ایک ایسی سٹیٹ میں ہوں گے ایسی ذہنی قیفیت میں ہوں گے کہ آپ اس بچے کی آداد کو بھی بدل سکتے ہیں پیار محبت سے اسے سمجھا بھی سکتے ہیں اس کے بیہیوئر کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں ادر وائس تو آپ صرف مارتے رہیں گے چھہتے رہیں گے چلاتے رہیں گے اور ایسے ہی لائف کٹتی رہے گی